یہاں تک ابھی سوال ہے پریانکا گاندھی کے رول کا تو آپ یقین کیجئے کہ لوڈی روڈ پہ وہاں پہ جو ان کا آفیس ہے اس پہ دو دو بجے تین تین بارے رات تک پریانکا بیٹھتی ہیں ساری سٹریٹیجیز کو دیکھتی ہیں سپروائز کرتی ہیں پلان کرتی ہیں تیسری بات یہ ہے کہ ابھی جب راہل گاندھی ٹور پہ ہیں اور پورے کیمپین کو لیڈ کر رہے ہیں تو ان کے جو تینوں جو سب سے زیادے قریبی جو ایڈوائزرز ہیں ان کی ڈائریک ریپورٹنگ پریانکا گاندھی کے پاس ہے چاہے وہ اس میں کمیش سنی ہو یا لوگ اور جو ہیں ان کو ریپورٹ کر رہے ہیں تو کہیں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اب پھر اس بات کو ہم یاد لائیں گے جو پشلی بار چرچہ میں بات آئی تھی کہ یہ دونوں ایک دوسرے پورے پورک ہیں یہ جس طرف اشارہ ہے کہ وہ چہرہ جو لوگوں سے ڈائلوگ کرے گا کانگریس کا وہ پریانکا ہوں گی اور اورگنیزیشنل سٹرکچر پر جو محلت کرے گا اور اس میں ان کا شاید ویشیش رجحان بھی لگتا ہے راہل کا آنے والے دنوں میں ان کی بھونی کا زیادہ وہ ہونے والی پردے کے اوپر کیا ہوتا ہے اور پردے کے پیچھے کیا ہوتا ہے اسے ہم جیسے عام لوگوں کو کوئی دلجسپی نہیں ہے اس میں وہ چاہے کچھ بھی کرے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو راجنیتی میں لگنا ہے اور یدی آپ سامردائک ویروہدی شکتیوں سامردائک مطلب سامردائک شکتیوں سے لڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں وہاں جانا پڑے گا وہاں وہاں مطلب سارواجنیک روپ سے ہسترکشپ کرنا پڑے گا جہاں جہاں سامردائک شکتیاں سٹرونگ ہوتی جا رہی ہیں اور ایسا ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے نہیں ابھی تو نہیں ہے لیکن جب روڑ بڑھنے کی بات ہوتی ہے چلی میں کہاں جانا کہ انتظار میں آجے دیکھیں ابھی جیسے فیصل بھی کہہ رہے تھا اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ پردے کے پیچھے سے پریانکا کی بھومکہ اس سے کہیں جادہ ہے جو پردے کے سامنے دکھائی دیتی ہے تو کنفلکٹ ہو یہ ضرور نہیں ہے خاص طور سے ابھی آپ اگر بھاشن سنیں تو راہول گاندھی کہتے ہیں کہ پریانکا میں واقعی political سمجھ وہ بہت زیادہ ہے بہت اچھے اور پریانکا گاندھی میں ابھی اپنے بھاشن میں کہا کہ راہول گاندھی میں دور تک دیکھنے کی شمتہ وہ اپنے پتہ راجیب گاندھی کی طرح ہے اور وہ مجھ میں نہیں ہے یہ انڈرسٹینڈنگ اگر دونوں میں ہو تو کیوں ہم یہ سوچتے ہیں کہ دو پاور سنٹر ہوں گے دی میں دو پاور سنٹر کی بات تو میں نے کہیں نہیں ہے کہ دو پاور سنٹر ہوں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیز آج بھی آپ جو ڈھونڈ رہے ہیں وہ سن 1999 سے جب وہ پہلی دفعہ آئی تھی اور پہلی دفعہ انہوں نے ایک راجنی تک وقت تب بھی کچھ دیا تھا تب سے ہم لوگ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس میں اپنی دادی کی چھوی دیکھتی ہے وہ پولٹیکلی بہت ہی ایکٹیو ہے اور وہ زیادہ یہ چرچہ پہلے سے ہوتی رہی پریوار کے بھیتر میں بھی چرچہ ہوئی پریوار کے پہلے بھی چرچہ ہوئی کون وراثت کو سمالے گا پریانکہ سمالیں گے کہ راہل سمالیں گے یہ ایک ڈاؤٹ تھا پریوار نے تے کیا راہل ہی کریں گے معاملہ وہاں پہ رک جاتا ہے اور ان کے ساتھ اب صرف گامدی پریوار نہیں جڑا ہوا ہے ان کے ساتھ ایک وادرہ کا بھی جڑا ہوا ہے جو کہیں ہو سکتا ہے اس چناؤں میں اگر ان کو ایکسپوز نہیں کیا ان کی سوچ بنائی گئی آگے نہیں کیا گیا کیونکہ وہ لائیبلیٹی ہو سکتا تھا یہ نہیں کہہ سکتے ہماری ایکشاہ کتنی بھی ہو کہ بڑی سندر سی ایک ایسی پردان منتری ہمارے پاس ہو جس کی بہارشاہ بڑی اچھی ہو جس کی سوچ بڑی اچھی ہو انہوں نے کہہ دیا کہ پریوار پر اس طرح کے جو حملے ہو رہے ہیں ان سے کیوں لیتے ہوئے باقی نیتر بھی آگئے کہ ایسا کیا کیا گیا ہے اور کہاں پر یہ آروپ ثابت ہو گئے جن کو اچھانا جا رہا ہے بار بار تو کیا باقی یہ بیگیج ہے ان کے ساتھ باقی اچھانے نہیں نہیں یہ بیگیج ایک بار دیکھیں ابھی جیسے جو بھی بیگیج ہے وہ اس کو ڈیفنڈ نہیں کر رہی ہے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کوئی جارش نہ کراؤ اب راجستار میں جیسے چار مہینے سے سرکار ہے بی جی پی کی اگر واقعی ان چارجز میں کوئی سرکسنس ہوتا تو انہوں نے انیشیٹ تو کچھ کرا ہوتا ابھی تک یہ بکلٹ اور وہ سیڈی آنے کے پہلے کچھ انیشیٹ تو ہوا ہوتا ہمیں کچھ ویسا انیشیٹ ہوا دکھا نہیں ایک چیز جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ پریانکا نے ابھی جو ایک لیمٹیڈ رول اپنا ڈیفائن کیا ہوا ہے چاہے اس کی وجہیں جو بھی ہو لیکن وہ لیمٹیڈ رول ابھی یہ دکھ رہا ہے کہ جو راحل گراؤنڈ ورک کر رہے ہیں جو لگور کر رہے ہیں اس کو کمیونیکیٹ کرنا اس کو کندے کرنا موڈی جی کے لیے جو تھاؤنڈ سو کرو لگا کے پیکیجنگ میڈیا بگ پبلک ریلیشن کپنیز کرتی ہیں راحل کے لیے وہ پریقہ کر رہی ہیں شاید فری میں کر رہی ہیں تو فلحال انہوں نے اپنا ورول رکھا ہوا ہے جو سموال ثابت کرے راحل کے کام کا لوگوں کے ساتھ ایک چیز سے بولنا چاہوں گا پریانکا اگر لمبی ریس کی گھوڑا ہے تو ان کو صرف موڈی کے ساتھ ہی چناؤ کے حساب سے نہیں دیکھیں پشلی دفعہ وہ اڈوانی بھی تھے اور اس کے پہلے 1999 میں باج پہی تب ریٹورک اتنی بھی نہیں تھی ریٹورک ہمیشہ سے رہی ہے اس پریوار پہ اٹیک ہمیشہ سے رہا ہے ریٹورک رہا ہے اگر ہمیں یہ بتائیں کہ یہ دو پار سینٹر کی بات آپ نے شروع کی تھی کہ ایسا ہے یہاں یہ بات آ رہی ہے سامنے کہ نہیں سونیا گاندھی اور راحل گاندھی ایک ساتھ رہ سکتے ہیں پھر دونوں بھائی بھینوں کا آپس میں جو ایک دوسرے کے پرتی جس طرح کے ان کی بھاونہ ہے جس طرح وہ کرتے ہیں اور دونوں کی جو ایکسپیٹیز دیکھیں راجی اگراندھی کی بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا اور ہم سب نے دیکھا کہ وہ انٹروورٹ تھے وہ ایک ریلکٹنگ پولیٹیشن تھے اور پردان منتری بن گئے بہت جلدی بنے لیکن وہ آسفل رہے ایسا بھی نہیں کہا جا سکتا تو ہم راہول کے بارے میں لگاتارے کیسی جو ایمیج بن رہی ہے یہ کہاں تک ٹھیک ہے پہلا سچ یہ ہے کہ آج جو پیانکہ کرول ہے بہت لیمیٹیڈ ہے دو کنسونسیز تک ہے یا حد سے حد راہول گاندھی کی علائی یہ ایڈوائزر کے روپ میں اس میں کوئی کنفلکٹ نہیں آتا اتحاس بہا ہے جب آپ دو ایکل پاور سینٹرز کھڑے کر دیتے ہیں سمسیہ آتی ہیں اور یہی کاران تھا کہ کبھی اندرہ گاندھی سنجھے گاندھی اور راجیو گاندھی کو ایک ساتھ لے کر کے نہیں آئی اسی پروار کا کسہ ہے پہلے سنجھے گاندھی تھے اور جب سنجھے گاندھی نہیں رہے تب ہی راجیو گاندھی کو فولٹیکس میں لانے کی کوشش کی گئی انیتہ بہت دور رکھا گیا تھا اور یہی سچ آج بھی ہے تو اتحاس دوا ہے کہ فولٹیکل پروسس جس طریقے کا ہے یہ سمسیہ آئے گی اور کانگریس کے لئے بہتر یہ ہوگا جیش کے لئے بہتر یہ ہوگا کہ اگر راہل گاندھی کو کماندھی گئی ہے وہ ابھی فیل نہیں کیے اور یہ ماننا کہ ایک چناؤ سے اور صرف دوز چیکنل پہ دینے سے پریانکہ ایک بڑا مددہ ہوں گیا ایک بڑی لیڈر ہوں گیا مجھے نہیں لگتا پریانکہ آج بھی جیسا کہا جا رہا ہے کہ رائے برالی اور میٹی میں بھی اسیبلی الیکشنز میں جتا نہیں پاتی ہیں تو ایسا ہمیں آج کچھ نہیں دیکھ رہا کہ وہ راہل گاندھی سے ایک بڑا ایشو ہے ایک جبوں کرتی ہیں نہیں اگر ایسا ہے اور پریانکہ نہیں اگر پریانکہ کے آنے سے کوئی یہ دول پار سینٹر کا خطرہ نہیں ہے اور پریانکہ میں کرشمہ ہے جس کی چرچہ ہو رہی ہے تو پھر وہ کونسی بات ہے بدری صاحب جس کے چلتے پریانکہ نہیں سکریہ ہو رہی ہیں نہیں نہیں دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ پریانکہ کی سکریہ تھا آئی اور کب چلی گئی نہیں تو وہ خود بھی کہتے رہا بی بی سی کو انٹرویو میں دیکھیں راجنی کی اگر لوگوں کی سیوہ ہے تو وہ کر رہے ہیں راجنی کی میں نے یہاں گی اینکہ لوگوں کی ایماجینیشن میں ایک ہمیشہ سے ہیں اور وہ چاہے بولیں نہ بولیں آئیں نہ آئیں وہ اے پولیٹیکل لیڈر رہیں گی ہمیشہ نہیں نہیں اے پولیٹیکل لیڈر رہیں گی اور اس کی آنے کی شروعات ہو گئی ہے اور وہ آئیں گی جس بھاشا میں آگئی ہے اس بھاشا کو بدلنے کا کام کر رہی ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑا کام ہے اس پورے بھاشا پر اپچر کر رہی ہیں جہاں موڈی جی لے کے کھڑا کر دیا ہے موڈی جی نے الیکشن کو اور اس کے پہلے کوئی پردان ملچی کے کنجیٹ اس طرح سے بھاشا نہیں بولتا تھا